اپر میں پڑتے ہو تو کہیں نہ کہیں تو معلوم مگانا ریشیو ہے باؤٹ تو معلوم مگانا کہ امیر گریبوں کا ڈپریشن کا کیس زیادہ یا امیر کا زیادہ کیوں کیوں کیا ہے امیر کو یہ جھوٹ ہے کیونکہ تم کو بھی امیر بننا ہے تم سب گپ مار رہے ہو کیونکہ اندر سے تمہاری مانسیتہ بلکل علیہ ہے یہی ہے نا آپ یہی بولتے ہیں مانسیتہ مجھے تو آپ کو معلوم مابی جی میں نے بارڈولی میں پروچنگ کیا کئی لوگ یہ تمہاری خوپری بارڈولی میں میرا پروچنگ جامد جی اور اسی ٹائپ میں نے دیروپے مبانی مجھے ملے تو میں انکو بات کی کہ دیروپے نے میری ساتھ پانچویں میٹنگ میں مجھے اتنا کہا تھا کہ مانسیتہ آپ جتنے ہیپی لگتے ہو اتنے ہم ہیپی نہیں ہے we are reach but we are not happy یہ دیروپے مبانی کا سٹیٹمنٹ میں نے وہ بارڈولی کے پروچن سبا میں کہا میں بلہ دیروپے خود مجھے بولتے کہ مانسیتہ بھی ریچ but I am not happy تو تمہاری وقت کیا مالوم ہے کہ ایک آدمی نے کیا جو دیا مانسیتہ دیروپے کی جگہ میں میں ہوتا نا ویل پلاننگ کرتا یہ دیکھو تیروپے سے آگے نکل گیا یہ آدمی مانتا ہے کہ تیروپے کیا بھائی پلاننگ نہیں تھا برابر میں ہوتا تو ویل پلاننگ کر کے ابھی ایسے پاگلوں کو تم کیا کرو نہیں ہوتا ہی کیا ہاں ہوتا ہی کی نہیں میں کچھ نہ جانتا تم سب کے بن میں تمہارا ہی گو ہے مانسیتہ میں ہوتا تو میں ہوتا تو چھوڑی بھی ہے ہجار درستان تیرے سامنے لا کر کے دیتا ہوں ایک نمبر کے بدی شالی بھی بے اکوب بن چکے اور ان کو بے اکوب بننا رہاں بہت آسان بات ہے آسان کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس دوسرے کی اٹھا کے لیتا ہے کراہ پہ رہتے ہیں اورنر سیپ ہوتی نہیں ان کی تم سمجھے نہیں کراہ پہ گھر میں رہنے والے کو ہوگا بھی کیا دوسرے کا گھر لے کے بیٹھا ہے آج صاحب بولو تمہارا کونسا بیچار تمہارا ہے پیسے والے بہت سکھی ہے تمہارا بیچار ہے دوسرے کا اٹھایا تمہیں اور وہ لے کر کے گھوم رہے ہو تمہارا خود کا بیچار بولن کی پیسے والے سکھی ہے تم پیسے آکر کے سکھانوں دو کرو دکھاؤ تو سہی ہے کان سے سوڑ گنو مابی جا جی کان سے سنو گرو ایک کم کرو دو بات کرو یا تو سب اکٹھے ہو کر کے کل سے پروچن میں میرے سامنے آ جاؤ گردے ہم سب کو کیا بیوکب بنا لے ہو سمجھتی کیا یا ایک کم کرو میرے سامنے آ جاؤ یا تو میرے ساتھ آ جاؤ آپ کو جو ٹھیک لگے ہو یا تو تم لوگوں کے بعد چو ٹھیک لگے ہیں سب ٹھیک لگے کر کے آ جاؤ کیا سمجھتے ہو گردے ہر جگم بیوکب بنا کہیں ہمیں ہاتھی نہیں رکھنے دے کچھ بھی بولے مارتے ہو کچھ بھی بولتے ہو آ جاؤ یہ ٹھیک لگے ہو یا وہ ٹھیک لگے ہو سرنڈر ہو کے میرے ساتھ آ جاؤ کیا ہے سرنڈر ہو سکتے مگر میں ڈاکوں ہوں کیا میرے میں اسی کونسی گند کی ہے کہ تم بولتے ہیں ساتھ میں نہیں آسے تو کیا دکت کیا ہے کیا لگتا ہے مہمی کیا ہے ایک بات مریج میں کتنی دکت ہونا ڈاکٹر سمال لیتا ہے تمہاری دکت کی چنتہ تم مت کرو اور لازٹ بات کروں مجھ آئے جائے گی ایک ڈاکٹر آپریشن ٹھیکٹر میں گئن مریج کو سلا دیا اور سلا تو دیا مگر مریج کو آپریشن ٹھیکٹر میں ڈاکٹر نے سلا دیا تو مریج اب تو بے حسن ہی ہوا تھا کیونکہ وہ اناثتیسز نہیں دیا تھا اور ان کی نظر کی ڈاکٹر کے ہاتھ پہ پھول کی مالا کھڑا ہو گیا ہو ڈاکٹر ساہیم یہ کوئی شادی نہیں ہے گلتی سے تو نہیں آگیا آپریشن ٹھیکٹر میں ڈاکٹر نے بولا نہیں بلکل دماغ ٹھیک رکھا ہے تو ڈاکٹر یہاں تو سستر چھئیے آپ کے ہاتھ میں یہ پھول کی مالا کیوں اس نے ملا دیکھ بار سب سینئر ڈاکٹر بیٹھے میں جونئر ہوں اور یہ ملا سب سے پہلا اوپریشن ہے ڈر گیا ہو پھر بھی اس نے دھڑکن اچھی رکھی بی پی برابر اچھا رہا ہے اس کا پھر بھی اس کو لگا کہ ڈاکٹر کو پوچھنا تو دے کہ کیا بولتا ہے اور ڈاکٹر نے برا سب سے پہلا اوپریشن یدی ایک دم سکسیس گیا یہی مالا لے کے بار جاؤں گا سب سینئر ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ میرے گلے میں ڈال دیں گے اور فیل ہو گیا تو تیرے گلے میں میں ڈال دیں گے بھاگی گیا ہو سی نہ کھڑا ہو میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں آپ کا اوپریشن پھیلا ہوگا مگر میں نے بہت اوپریشن کیا اور ہر اوپریشن سکسیس کیا ہے آپ کو ایناسیس دے دوں اس ٹائم آپ کو مجھے ڈسٹرپ مت کرنا سیدھا سو جا کریں گے اتنا ہاں گنایا یہ پھول کی مالا نہیں ہے یہ لے کے بیٹھاؤں گا ڈال دوں گا تو میرے ہاتھ میں کیا ہے نہیں میں بتاؤں گا ایک محول تم دیکھنا آپ کے بیٹے کو میں دس بچ کے دو منٹ ہوئی رائپور میں تین دن کا پھر بچن ایک بھائی نے سنا اپنی بیٹی کو اس نے اوٹی بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے ڈیٹھ دو لاکھ تین لاکھ کا جو بھی بھرنا تھا ہسٹل میں اور اوٹی میں بھر دیا تھا تین دن کے پھر بچن کے بعد اس کو لگا کہ آنے والے دنوں میں میری بیٹی کے میں شادی کروں گا اور شادی کر کے بیٹی سسورال جائے گی اس محول میں اس ایجوکیشن نے کچھ نہیں سکھایا سماج نے کچھ نہیں سکھایا ہر ماں باپ ہونے کے باؤجد بھی ہم یہ سکشہ نہیں دے پائے جو سکشہ کی بات گردیو پروچن میں کرتے ہیں اس نے اوٹی فون لگایا اور اتنا ہی کہا میری بیٹی کو کم سے کم پریشن تک مانے ڈیڑھ مینے تک میں واپس لانا چاہتا ہوں آپ پیچ سکتے ہو کیا ہسٹل سے فون آیا ایک دن کا ساڑھے تین ہزار کی پینلٹی ہے آپ کی بیٹی کو تین ہی دن ہوا آئے اور آپ یہ دن کو واپس بولانا چاہتے ہو تو ہسٹل سے واپس بھیجنے کے لیے پر ڈے تھری تھاؤزنین فائیونڈرٹ کی پینلٹی آپ کو لگتی ہے آپ بولو تو آپ کی بیٹی کو بیج سکتے ہیں مہوی جی ڈیڑھ لاک رپیہ دوسرے دن بھیج دیا ڈیڑھ لاک پچاس دن کے لیے میری بیٹی ہاں رہنی اچھی ہے کیونکہ شادی کرنے کے بعد سسرال جائے گی دونوں کلوں کو گورو دینے کا کام وہ کر سکے وہ پربچن میں چل رہا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں اور بیٹی واپس آئی ان کی آنکھ میں جو آنسو تھے میں نے دیکھے تھے مرس ہے میری بیٹی سادوی جیون میں پرویش کرے وہ سدباگیا میرا نہیں ہے ان کا من بھی نہیں ہے مگر ایک پتر بدو بن کر کے کسی کے گھر میں جائے اور یہ آپ جو بات بتا رہے وہ ہی بات ان کے جیون میں آ جائے نہ سمپتی نہ سمدریہ نہ سکتہ نہ سواست مگر یہ سدگون اور میری بیٹی کا سدگون وہ پریبار کو تو سمبرد کرے گا مگر میرے چہرے پہ موسکان جن کی پرتک رکھے گی اور پچاس پچاس دن تک پربچن سننے کے بعد بیٹی جب واپس گئی مابیر جی تار تار رو رہی تھی گردیل آپ نے میرا جیون بنا دیا اور میرا جیون بچا دیا اس صبح میں بیٹنے والے کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے اور بیٹی کو سنسکار دینے میں تم کمجور پڑے ہیں یونیمرسٹی کوئی سنسکار دینے لیے یہ محول میں کوئی سنسکار ملنی رہے سماج کی کوئی جمعیداری سنسکار دینے کی رہی نہیں ہے وہ سمپتی کے پیچھے تمہیں پاگل بناتی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرا پریبار سدگونی بنا رہے ہیں تو آج سے ایک نئی یاترہ پہ ہم نکلے ہیں آپ ان سب کو پریریت کر کے یونیمرسٹی رہے گی کلاسیز بھی رہے گا ٹیوشن بھی رہے گا ہم نہیں رہیں گے یہ پرماتما محویر دے کے بچن نہیں رہیں گے اور وہ لوس جو آپ سامنے سامنترن دیتے ہو وہ لوس کسی بھی کرلو روپیہ دینے کے بعد بھی آپ چکا نہیں پائیں گے وہ لوس ایک بار آیا سوایا موسیقی اس کے پہifications موسیقی موسیقی نمو نمو انگلان نمو نمو لوے سب بкус گرام نمو دورمان نمو موسیقی 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 نیواری نے ارد یوگی ناتایا مہوی راہی تائی نے جایئی جگ جیو جونی ویانو جگ گرو جگانندو جگناو جگ بندو جایئی جگ پی آ مہو بھائیو جایئی سوانو ببو تیت تیرانو بچی مو جایئی جایئی گرو لگانندو جایئی محبا مہوی راہی او مکارم بندو سی اکتاں نیتیاں جھایاں تی یوگینا کامدم مکشدم چایوہ او مکارایا نمو نمہ جایدرنند نمم سیاں او مہوی پمونی سیمیا پایا او مکلیم بریم مہا سیدھیم کریو شری پاس جگناو اگیا نا تی میران داناں گیا نام جنا شلا کیا نیتر من میلیتاں یہ نا تسمائی شری گرو راہی ساموی جنروں سے انتردانم ابھیو پوپتیس چا اوشدم انتبکاری پجباد آچارے بگون سمدیو سری سوڑی مہاراج رچیت نیتی واقع مورد گرند کی شروعات ہم نے دو دن سے شروع کی کل پہلا ستر گیا آج ایک دوسرے نمبر کا مہتو پلن ستر ہے جن کا میرے پر اوپکار ہے چاہے وہ ماتا پیتا ہو چاہے وہ کوئی سجن ہو چاہے کوئی سنت ہو یدی کسی بھی کارن سے میرے پر آپ کا یدی گصہ ہو تو اس تائم مہنگ رہنا اور ان کی سیوہ کرنا وہی سریشت کٹی کا اوشد ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں میرے جیون میں جس کا اوپکار ہے ان کے کروت کو میں جباب نہیں دوں گا اور نمبر دو سامنے سے لے کر کے ان کی سیوہ کروں گا وہی ان کا سریشت کٹی کا اوشد ہے آج چاترمہ چوہدیس کے دوران ایک بہت مہتو پلن بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں میری بھی ہے اور آپ کی بھی ایک چھوٹا سا پرسنہ چھوٹا سا دکھ بھی ہمیں جتنا چھپتا ہے اتنا بڑا دوست بھی ہمیں چھپتا نہیں ہے ریپیٹ میری اور آپ کی یہ مانسکتہ دکھ چھوٹا ہو ہم ہمیں پرتیک سمیں میں چاہتے گی جلدی نکلے جلدی نکلے جلدی نکلے اور دوست کتنا بھی بھینک کر ہو جیونت کے انت سمیں تک نکلنے کی بات تو الگ ہو گئی ان کو دور کرنے کا پریاز بھی ہمیں نہیں ہے ویدنا بھی نہیں ہے آپ کو پوچھنا چاہتا سج بلو اس منٹالیٹی میں مہاوی جی کوئی فرق ہے دکھ چھوٹا بھی نہیں چھئے اور دوست کتنا بھی بڑا ہو ہمیں کوئی دکھ کر دی اسی سال کی پچاس پچاس سال سے پرماتما کے مندر میں جا کر درشن کرنے کے باوجود گھر میں چار چار بیٹے کے باپ بن جانے کے باوجود راستے میں جانے والی لڑکی کے سامنے دیکھنے کا منوتات اندر ویدنا بھی نہیں ہے بھگوان میں کون ہوں پچاس سال تک تیرے مندر میں چار بیٹے کا باپ بن چکا ابھی بھی وہی نشہ وہی واسطہ کا تفان آنکھ میں ایک چھوٹا سا تینکہ گر جاتا ہے وی آر ڈیٹ اپ ایک چھوٹا سا تینکہ چلتے چلتے یہ دی گر گیا ہم آگے نہیں چاہدیں گے ایک نٹ میں روک جائیں گے ہر سمبو پریاس کریں گے تینکہ کیسے نکلے یہ دی نہیں نکلے تو باجی والے کو بھجی کے دوست یہ نکال دیں میں آپ کو پتنا چاہتا ہوں آنکھ میں چھوٹا تینکہ گر جائے وہ مہتو پرنبات ہے یا اسی سال کی ستر سال کی پچاس سال کی عمر بھی بھی آنکھ میں وکار رہے جائے وہ مہتو پرنبات ہے پہلی بات تو یہ کہوں گا دکھ چوبتا ہے کہ دوست چوبتا ہے نئے امام ہم کلیر کرنا چاہیں گے تاکہ یہ ایک ویبستہ بنی رہے یہ پنا چاترماز یہ مونی بھگون کا پربیش یہ چاترماز یہ تب یہ دکھ کو در کرنے کے لیے نہیں ہے دوست کو دکھ کرنے کے لیے یہ فاؤنڈیشن پہلے کلیر کر دو آپ کے دکھ کو در کرنے کا پریاس یہاں کوئی ہونے والا نہیں ہے آپ کے دوست کو در کرنے کا پریاس جدی آپ کو جمتا ہے کیونکہ دکھ بھینک کر تب بنتا ہے جب دوست اندر رہ جاتا ہے تب بھگوان مابیر پر بھی دکھ آئے اس دنیا میں بتاؤں سٹ بولو ایک بھی آدمی تمہیں ایسا بتاؤں گی جن کے جیون میں دکھ نہیں تھا یا دکھ نہیں آیا ہے میرے جیون میں بھی ہے سادو بھگوان کے جیون میں ہے اور پرماتما مابیر کے جیون میں بھی دکھ تھے فرق کہاں پڑا بھگوان مابیر کے جیون میں دوست نہیں تھے دوست نہیں تھے ہم نے مابیر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں ہم نے پرماتما اس کو نہیں کہا کہ جن کے جیون میں دکھ نہیں تھا ہم نے پرماتما اس کو کہا جن کے جیون میں دوست نہیں تھا پکا ہو گیا ابھی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ پربچن مالا کس کے لئے سچ بولو میں دکھ دور کرنا چاہتا ہوں کہ دوست دکھ کرنا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اوکے تو ابھی میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں سچ بولو آپ دوست دور کرنا چاہتے ہو تو دوست کو دور کرنے کے لئے جو بھی پریاس ہو پریاس کو آپ شکانے کے لئے تیار ہو ریپیٹ بائی پاس کا آپریشن میں نے کروایا ویدنا بہت تھی پھر بھی میں گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ میجر آپریشن ہونے کے بعد میرا سواستہ بنا رہے گا آپ کو یہ دلگتا ہے دکھ کو دور کرنے کے لیے آپریشن کی پیڑا سہن کرنی پڑتی ہے تو دوست کو دور کرنے کے لیے کونسی پیڑا سہن کرنے کے لیے we are ready آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں دکھ کو دور کرنے کے لیے آپریشن کی پیڑا سہن کرنے کی تیاری ہے دوست کو در کرنے کے لیے کتنی پیڑا سہن کرنے کی ہماری تیاری ہے آج چاترمہ چوبدس کے حساب سے ایک الگ اینگل سے آپ کے ساتھ یہاں ہی لکھائے اپکاری کے اور آپ کو معلوم ہے ہندی میں سبدہ ہے کی نہیں مگر آپ کو معلوم ہے پرنیا پرکوب سبدہ ہے پرنیا پرکوب سچ بلو پرکوب کے آگے پرنیا سبدہ کیوں لگا دیا پرکوب پرنیا کا کنہ ہو دیا پرکوب پرکوب کیا ہے تو پرکوب بیناش کا کارن ہونے کے باوجود آگے پرنیا سبدہ کیوں لگا دیا پرکوب پرکوب بولنا کافی تھا نا تو پرنیا پرکوب سبدہ کیوں لگا آپ نے کبھی اس پر اوپسن کیا کہ پرکوب اتنا بھینک کر پرکوب کو پرکوب سبدہ لگانا مانے کیا وہ درم کا کارن ہے وہاں ہمارے بھائی کلیریفکیشن کیا ہے عام آدمی کا جو ہوتا ہے پرکوب ہوتا ہے اور اپکاری کا جو ہوتا ہے وہ پرکوب ہوتا ہے جب ماں بیٹی پر گصہ کرتی ہے وہ پرکوب باپ جب بیٹے پر کرتا ہے پرکوب گروہ جب سیچے پر کرتا ہے وہ پرکوب نہیں مگر کیا ہے پرکوب مانے پرکوب دھرمہ کے لیے پرکوب یدی غلط ٹریک پہ جانے سے ان کو رکنا ہے اور یدی یہ پرکوب کرتے تو ان کے پرکوب کو پرکوب نہیں کیا مگر پرکوب گیا میں آپ کو پوٹنا چاہتا ہوں سج بلو آپ پرکوب کے خلاف ہو کہ پرکوب کے بھی خلاف ہو مجھے معلوم چار مینے میں کروت کرنے کا کیسا ہے آپ کہہ رہا ہاں میرے کروت کو آپ کبھی کروت مت ماننا پرکوب مان لیا کی کروت شاید گرم ہو گئے وہ پرکوب تھا پرکوب نہیں تھا لگتا ہے کہ آپ غلط ٹریک پہ تھے سیدھے سیدھے آپ نہیں آتے تھے تو تھوڑا گرمی گرمی سے بات کرنی پڑی اور وہ گرمی کو آپ یدی پنیے پرکوب مانیں بس یہ ستر ان کا ہے کہ گرو جن آپ کے اکار یدی آپ کو غلط سے رکنے کے لیے یدی گرم ہوتے تو ان کو پرکوب مانا پنیے پرکوب مانا اور یہاں تو دو سب دلیکہ ہے ایک تو مون ہو جانا اور دوسرے نمبر میں ان کی بقتی کرنا ان کی سیوا کرنا پوسیبل ہے کیا ایک سمیہ تھا کہ پیتا جی بیٹے پہ گرم ہوتے ابھی وہ سمیہ ہے کی نہیں مجھے معلوم نہیں ہاں کیا ہے نیلے سے ہاں اُلٹا ہے دیکھو اُلٹا یار اُلٹا تھوڑا سرم تو کوئی آ رہا پہلے کے جمانے میں ایسا تھا کہ بیٹا سوستہ کی پتا جی نارک یہ یوٹن مار دیا یہ یہ قریبن قریبن ویوستہ آگئی کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ویوستہ باب یہ سوستہ کی بیٹا نارک نہیں ہونی ماں یہ سوستہ کی بیٹی نارک نہیں چلی تم نے اتنا 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 نہیں برس کر دیا دکسان کے بعد ہمیش کے لیے ایک نجر تھی کہ گردیو ناراد نہیں ہونا چھی اور ان کی پرسندتہ کے لیے جو بھی سن کرنے کی بات آئی سب کچھ سن کیا تب تو یہاں بیٹھیں ایک دن آپ بس آج کا سترا بڑا بر اندر ستھیر کر دو پنیا پرکوب کرنے والے کے پرتی میرا پریم بنا رہے گا بس آج کے سترا کا پنیا پرکوب کرنے والے کے پرتی میرا پریم بنا رہے گا میں تیرسکار نہیں کروں گا چاہے میرے پتا جی ہو چاہے میری ماں ہو چاہے میرا گروب گونڈ ہو اور چاہے میرا کوئی کریان مطر ہو جس نے مجھے روکنے کیلئے گرمی سے کھا چاٹا بھی مار دیا حرام کھوڑ نہیں جانے دوں گا ان کے پرتی میرا پریم بس چیت پر سے بنا رہے گا ست بولو جیون میں ایک ایڈریس آپ کا ایسا ہے آپ کا پاس ایک ایڈریس جیون میں ایسا ہے ایک ایڈریس ایسا ہے کہ آپ کو غلط سے روکنے والے نے کروٹ کیا اور آپ کا ان پر پریم بنا رہا ایک ایڈریس سرل کم نہیں ہے یہ آپ جتنا مانگتے ہو اتنا سرل نہیں آپ غلط ٹریک پہ جانے کے لیے تیار تھے آپ پر جس نے کروٹ کیا چاہتا مار دیا پھر بھی آپ کا ان پر پریم بنا رہا ایک ایڈریس ڈیڈی ممی میں ڈیڈی بیٹی سب دہ مطلب ہو یا کمال یار تم نے تو اتنا سمبودن بھی ختم کر دیا کبھی لگتا ہی نہیں کہ تم کیس دنیا میں ایک با بتاؤ تھوڑا لینگویج کی بھی ویوستہ رکھو گجلاتی میں نے ایک پیتا جی کو باپو جی کہتے تھے ایک سب دہ تھا ہاں وہ ایک سب دہ گیا پھر وہ پورا کا پورا پیتا جی تھا سب دہ ہنڈریڈ پرسن بیٹے پر پیار پھر ایسا ہوا پپا ہے مانے ون فورت پپا مانے پا نہیں سمجھے نہیں سمجھے کیا تم نے کیا کمال کر دیا ہے یہ سب دن بنا کے تم نے بولیا ون فورت اور ابھی ڈیڈی ڈیڈ کلیہ کام سے اور یہاں کوئی کچھی بیٹھا ہو تو ان کو معلوم ہے وہاں عددہ بولتے ہیں عددہ مانے ہاف ہاں کچھی میں نے پیتا جی کو عددہ بولتے ہیں مانے ہاف پھر پپا ہے ون فورت اور ابھی مانتہ سے پیتا گیا مگر یہ سیدھے سیدھا بولو نہیں کئی لوگ ابھی دو دن کے پہلے ایک لڑکی کا میرے پہ ویب سائٹ سے مادیم سکھ پرسن آیا میں جس لڑکے کے سادھی کرنا چاہتی ہوں وہ لڑکا اپنے کلچر کا نہیں یہ دیکھو میں آج بات نکلی تو بتانا چاہتا ہوں بڑی ویدنا سے وہ لڑکی نے مجھے یہ پوچھا کہ جس لڑکے کے ساتھ میں سادھی کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے کلچر کا نہیں یہ پھر بھی بہت اچھا ہے میں ان کے ساتھ سادھی کروں کی نہیں آج ایک بات بتاؤ میں کیا کیا ایک مانسک تھا یہ لڑکیوں کے بھی اتنے بنیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اتنی آگے نکل جاتی ہے آگے نکل جاتی ہے اور اینڈ پوئنٹ جب آتا ہے سادھی کرنے کی بات تو وہ لکھتی ہے میں میرے ماتا پیتا کو ناراج کر کے سادھی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اس لڑکی کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اینڈ میں تو یہ کہتی کہ میرے ماتا پیتا کو ناراج کرنا نہیں چاہتا ہوں بیگننگ کے پہلے تو چیک کرنا تھا کہ ماتا پیتا کو ناراج کرنا نہیں ہوگی سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ایک دم اینڈ آتا ہے شادی کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ماں باپ کو ایمورسنال بلیک بیلنگ کرتی ہے آپ سمت ہی نہیں دیں گے تب تک میں شادی نہیں کروں گے پہلے شروع کرنے کے پہلے پوچھنا تک کہ پپا ان کے ساتھ میں آگے بڑھو گیا مگر وہ پوچھنے کی تیاری نہیں اینڈ ٹائم آتا ہے ماں باپ کا ایمورسنال میں اور ماں باپ رو رہے ہجاروں ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے میرے پاس روتے ہیں کہ ماں صاحب آخر تو بیٹی کے ہم سکھ چاہتے ہیں اور بیٹی کو دکھی کر کے ماں صاحب ہم کیا کریں گے مجبوری سے بھی میں آپ مولنا پڑتا ہے آپ نے کبھی وہ ماں باپ کی مجبوری دیکھ نہیں چالیس سال کے پیتیس سال کے تیس سال کے ماں باپ رو رہے وہ سوچ رہے میری بیٹی کو میں دکھی کرنا نہیں چاہتی ہوں بیٹی نے نہیں سوچا گی میرے ماں باپ کو میں دکھی کرنا نہیں چاہتی ہوں کوئی بھی لڑکے کے ساتھ ہے پھر شروع کر دیتی ہے پھر یہ ماباپ کو بلتی ہے آپ کی سمت بینہ سادھی نہیں کروں گی بگنئی کرنے کے پہلے پوچھنا تھا کہ ان کے ساتھ میں آگے چلوں گی نہیں وہ لڑکے نے مجھے پوچھ لیا مارا صاحب آپ کیا کہتے ہیں your opinion is the final اتنی آگے بٹنے کے بعد وہ مجھے پوچھتی ہے کہ مارا صاحب وہ سنسکاری ہے میں بلائی اتنا بات آپ کو پتنا چاہتا ہوں دودھ کی دکان میں دودھ کی ڈیری میں دودھ نہیں پینے والا مجھے یہ پوچھتا ہے مارا صاحب دارو کی دکان میں دودھ پینے کے لئے جاؤں تو آپ کو دیکھت دیکھیں آپ نہیں سمجھے what I would like to say دودھ کی ڈیری میں دودھ پینے کے لئے یہ تیار نہیں آدمی مجھے پوچھ رہا ہے مارا صاحب شراب کی دکان میں دودھ پینے کے لئے جاؤں ارے ساتھ پتیشتی جا دودھ ملتا تھا وہاں پینے کے لئے تو تیار نہیں ہے اور شراب کی دکان میں دودھ پینے کی بات اور اس میں میری پریمیشن لینے کی بات کون ماں اے سی کی لڑکی کو بول سکتی ہے میں ریپیٹ کرنا چاہتا میں نے کسی کولیج میں پروچن گیدا بمبے میں ایک بین کھڑی ہو گئی تھی مارا صاحب آپ کی سادو سنسطہ کی بات چھڑو ہم تو مارا صاحب رو رہے گھر کے کونے میں کوئی سبد نہیں ہمیرے پاک بولنے کے لئے ہمارا ٹوٹلی کنٹرول مارا صاحب ختم ہو گیا نہ بیٹے کو بول سکتے نہ بیٹے کو بول سکتے قریبن قریبن ہی ویویسطہ گھر کھر میں آئی گئے ام آئی رائٹ اور راؤں یہ یہ سبد لکھا ہے کہ گرو جن کروک کرے پرکوپ مانو پنی پرکوپ مانو پرکوپ نہیں آپ کو مانو نہیں یہ کپڑے ہیں کپڑے گرو دیو نے جب مجھے لکڑی سے مارا ہے تو کپڑا نکال کے مارا you can believe it انیس سال کی عمر میں دکھسا لینے کے بعد گرو دیو نے مجھے مارا ہے چاٹا نہیں لکڑی اور اسی رات گرو دیو کے گود میں جا کر گے رہا ہوں گرو دیو ماباپ تو انند کال میں انند ملے ایسے گرو ملے وہ میرا پرمسد باگیا تھا یہ طاقت آپ کے سامنے بیٹھئے آپ کو کوئی کہنے والا نہیں نہ ماباپ کہہ سکتے نہ گرو کہہ سکتے کوئی نہیں سب مسکابہ جی کریں گے ہزاروں نڑکی جا رہی ہے ہزاروں کی سنکیام وہ بہنوں کے لئے پروچھنو گا تو میں بتاؤں گا کیا ویدنا لے کر کے بیٹھے ماباپ تم نے کبھی اپنے ماتا پیتا کے پاس جا کر کے میں تو آپ اسے ریپک کرنا چاہتا ہوں یدی تم میرے پاس ایموشنل کوئی منصف تھا ہے تو ماباپ کو ایک بار بٹھا کے پوچھو کہ میرے جرم کے سمیں آپ نے میرے لیے جو بھی امید رکھی دی امید پہ میں خرا اوترا ہوں کیا اس سبا میں بیٹھے مالے کس نے پوچھا ابھی میں ایک پیپر پٹھکا ہے میں تو حیران ہو گیا کہ آج کے جمانے میں بھی ایسے کوئی آدمی ہو سکتے ہیں اچھے اچھے پونہ کا ڈاکٹر نام ان کا میں ابھی یہاں پروچن میں آنے کے پہلے وہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے میں بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے پونہ کا ڈاکٹر جن کا نام شاید گنیس کھار ہے شاید کھار سرنیم پکی ہے اور کیا اس نے کمال کر دیا میں نے پہلی بار یہ پڑھا کہ دنیا میں ایسے بھی کوئی لوگ ہے یا بیٹھنے باری ماتلہوں کو ویدنا سمیں کہہ رہا ہوں یہ ڈاکٹر کو آنکھوں کے سانے رکھو وہ ڈاکٹر نے ایسے ہی ان کی میٹرنیٹی ہسپیٹل ہے بچے کو جنم مطعب ماں کا اور اس نے کھان لیے سات سال سے اس نے میٹرنیٹی ہوم شروع کیا ہے اس سبا میں بیٹھنے مالی بیان ہوگی تو ان کی ماں ہوگی تو ان کے آنکھ میں آسو آئے گے سنن کے وہ ڈاکٹر نے سات سال سے تائی کیا ہے اور ابھی بھی وہ ڈاکٹر کی بیوستہ بنی رہتی ہے ان کی ہسپیٹل میں کسی بھی لڑکی کا جنم ہوا کسی بھی ماں نے کسی لڑکی کو جنم دیا اور وہ ڈاکٹر اپنے پورے سٹاپ کے ساتھ روڑ پر آ کر گئے پورے ہمالے کو پینڈا مات رہا ہے پینڈا مٹھائی وہ ایک بولتا ہے کہ میری میٹرنیٹی ہوم میں ایک لڑکی پیدا ہوئی آنے والے دنوں میں کسی ماں پرشکی ماں بنے گی اس کی خوشحالی مجھے دو سو ستر لڑکی کا جنم دیا ٹو سیبنٹی اور سات سال سے اس نے ہر لڑکی کے جنم کے دن ڈاکٹر کو کیا لینا دینا ہے ایک ڈاکٹر اپنی میٹرنیٹی ہوم نے لڑکی کا جنم ہوتا ہے ہزاروں لوگوں کے بیٹ میں جا کر وہ سٹاپ کے ساتھ پینڈا بڑھتا ہے ایک روپیہ لیتا نہیں روپیہ نہیں لیتا ہے میری ہسپیٹل میں لڑکی کا جنم ہوئی میرا پرم ستبہ گئے اور یہاں لڑکی نہیں چیئے بیٹی بچاؤ اور بیٹی کو مارنے کی ساجیس چلیے ماں خود کھن کر رہیے بیٹی کا شرم نہیں آتی تمہیں کہاں ہے تمہارا کبھی کبھی مجھے بھی بیدنا ہو دے گی تمہارا گراؤن کہاں سے سرگور تمہیں پرماتما کے مندل میں جانے کے لیے تیار کر دوں میرے پاس بیٹنے کے لیے کی گراؤن تو تیار کرو اس چاترماس میں مجھے اتنا بادہ دو گردی آپ کے پرکوب کو ہم پنی پرکوب مانے گے آپ کے پرکوب ہمارا پرم بنا رہے گا یہ سیری بات نہیں ہے ریالی جب پریکٹیکل آئے گی تب آپ کو لگے گا کہ گردی بھی اتنے گرم ہو جاتے میری گرمی آپ کے لیے نہیں ہے آپ کے جیون کو بچانے کے لیے سمجھو تو صحیح آگ پھینک کرو سکتی کاغج کے لیے مگر گھڑا کے لیے تو آپ اپکا رکھو سکتی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ہر جگہ ایکی طرح سے چیک مت کرو آگ گلت ہو سکتی وہ روپیے کی نوٹ کو جلا دیتی ہے تب مگر آگ اچھی ہوتی ہے جب گھڑے کو مجبود بناتی ہے تب تو گروہ کا گروہ وہ ایسی آگ ہے جو آپ کے جیوان کے گھڑے کو مجبود بنا دے گی اس آگ کا سنمان کرنا چلو آگے بیٹتا ہے وشواس میرے پرکوب کو پنی پرکوب ماننی کے لیے آپ کی مانسکتہ بنی رہی گی چار مینہ میں ہنڈیٹ پرزن چلو آنند ہے چلو دس دن میں اتنا دو ریزل ملا ایک باپ پہ کسی نے فن کیا تھا کہ آپ کا بیٹا پاگل تھا آپ کی سہد اس نے ملا آ جاؤ اچھا ہے پیشواس نہیں بیٹا مہابی جی پھر بھی گیا جانے کے بعد آپ کا بیٹا کہ اندر کمرے میں اور جیسی کمرے میں گیا تو اس نے پوچھا تو کون اور اس نے ملا آئی ایم ہوم مینیسٹر راجنات سنی اور ان کو لگا یہ باپ بولتا تھا کہ میرا بیٹا اچھا ہو گیا اور یہ بیٹے کو میں خود پوچھ آیا وہ بولتا کہ آئی ہوم مینیسٹر آف انڈیا راجنات سنی وہ سیدھا باہر آئے باہر آنے کے بعد باپ کو کہا کہ تم بھی اتنا چھوٹ بولتے ہو بیٹا تو پاگلے سمجھ گیا اور آپ بولتے کہ وہ اچھا ہو گیا اور باپ کے چیرے پہ مسکان تھے میں جو بھی بولا گلت نہیں تھا کل تک وہ اپنے کو پرائیم مینیسٹر نریندر موڈی مانتا تھا اب اتنا تو اچھا ہوا آیا کل ہو جائے گا چند آمد کر اب بلکل کیور نہیں ہو مگر تھوڑی تو پاگلپن کم ہوئی آپ کو میں کیا کہوں آج ہماری سادو سنسانٹی کی پنی پرکوف کو صد بھاگ ماننے کا حساب سے جی دین آپ کے من میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بٹا چرے کا آپ پرشن بٹا چرے میرا آپ پرشن کیا میں اتنا بڑا میجر اوپریشن سکسیس پھول کلی میں آپ کو پتنا چاہتا ہوں شریر کے سواست کو دینے والے کو دھنی بات دے سکتے تو آتما کے سواست کو دینے والے کے پتی ہم تیرس کار کیوں کریں گے دھنی بات دیں گے آج آپ کا کرود دیکھا آنند آگیا آنند آگیا یہ گراؤن آپ سے چاہتا ہوں اوکے اندور میں گلڑکا ہے نام ان کا ہے سندی پن آر آئے گا چاہ ترم آس میں چار مینہ پروچن چلا چار مینے پروچن پہلے دن سے جب آیا اور آنے کے بات پروچن میں یہ بات چلے گی رات بوجین جدی ہو سکے تو چھوڑنا جرور یہ وہ زندی نے چار مینے کے لئے رات بوجین چھوڑ دیا سب سے بڑی بات تو وہ تھی کرود گیا یہ سب بہت کچھ غلط جو تھے جیون میں گئے مگر اندور سے میرا ویار ہوا اور ویار ہوا تو پند مصندر کے جو بھی پھوٹو تھے وہ پدمس نے پھوٹو دیئے اس سبا میں بیٹے مالک کو کہنا چاہت دو سندھی منو نہ بول دیا پچاس پھوٹو پیس پھوٹو جو بھی تھے وہ دیئے مہارس سے یہ پھوٹو نہیں جمتا ہر پھوٹو کوئی سمائل تھا پھر بھی اس نے ریچک کر دیا پوچھا پدمس کون سا پھوٹو چیئے مہارس صاحب کرتے ہو ایسا کوئی پھوٹو نکلا ہو گصہ بھالا ابھی وہ گصہ بھالا پھوٹو بڑی میند سے اور جب ایسی میں نے ابھی جو ایبرشن کی بات کی تو میرے چیرے پر ایکسپریشن تھوڑا گرمی کا تھا ایسا ہی کوئی پھوٹو نکل گیا ہوگا اور وہ پھوٹو اس کو دکھایا ایک دم دماغ گرم ہو چیرے پر ایکسپریشن ہو گرمی بھالا اور آنکھ اتنی ڈراؤنی لگتی تھی اس نے بلا یہ پھوٹو چیئے ویشوانس نہیں کر پائیں گے تم ایک سندھی لڑکا جن کا سندھی پن آریا ہے اور اس نے پڑمس نے پوچھا کہ ایسا فوٹو تو ہو تو بھی کوئی پسند نہیں کرتا اپنے ڈراؤنگ روم میں کئی بھی فوٹو رکھنا تو smile والے اپکاری کا فوٹو رکھتا ہے یہ کرود والا فوٹو کیوں کیا جباب تھا ان کا آرز تو گرود کی اپستیتی ہے اور اس کے ہم بالکل رائٹ ٹریک پر ہے کل گرود کا ویار ہوگا ہمیرے سامنے کوئی پرنہ دینے والے کوئی نہیں ہوگے اور ہم اتنی اچھے تو نہیں بون چکے کہ اپنے آپ سے صحیح مار پر چلے اور اس ٹائم گرود کا فوٹو اور گرمی کا فوٹو یہ کرو کرنے والا فوٹو ان کو دیکھ کر کہ گرود مجھے کہہ رہے سندی پن اتنا سننے کے بعد گلت رستے پہ چاٹر مار دوں گا ایسا کرو والا فوٹو ہوگا میں گلت سے جاتے بستے رہوں گا آج اس نے پوری ڈروائنگ روم میں کرو والا فوٹو میں للک ہوگی کہ گرود کسی بھی حالت سے گلت ریک پہ مجھے نہیں جانا ہے کسی بھی حالت سے تم سوٹ سکتے ایک سندھی لڑکے کی ہائٹ سوچ سکتے ہو تم کیا اندر میں ویدن آگی گرود بھی تو واسطنا کشائ تُفان یہ لوب یہ کرپن تا یہ کرو کٹھوڑتا سب جانا ہی چاہیے چلو آگے آج گراؤنڈ بنانا پڑا کیونکہ آنے والی دنوں میں ہر چی تم اور ایک بات سمجھ لینا ایک بات نشط طور سے سمجھ لینا من آپ کو میں پوچھو پانی کو تین طریقہ راستہ ملے ایک دھلان ملے ایک چوئیس پانی پہ رہے گی پانی کس پر چوئیس ایک جمین کا راستہ ہے وہاں بہنہ ہے ایک دھلان کا راستہ ہے ایک پربت کا راستہ ہے جار چڑھ 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 پانی کو پوچھو تیری چوئیس کیا سچ بلو ان کی چوئیس پر نمبر میں کیوں کیوں کیا ہے پانی کس نے ملا پانی کس پانی تو اوپر بھی جاتا ہے پانی اوپر نہیں جاتا ہے جاتا ہے پانی اوپر بھی جاتا ہے پانی جمین پہ بہتا بھی اور پانی دھلان کے پاس نیچے اتر جاتا ہے مگر پانی دھلان کو پسند کیوں کرتی کیونکہ ان کا کان آسانی سنی چی جاتا پربت تو وہ سوستا بھی نہیں یہ اوپر جانا بھاب بن کے اوپر جانا نہیں مجھے چاہیے ہی نہیں اتر کون سا جمان ہے 2G کا 3G کا کی 4G کا کیوں صحیح بلو کیا فرق ہے موبائل میں فرق ہے 4G میں کیا سپیڈ ہاں یہی سپیڈ بس یہی آپ بولتے کہ گررے ابھی تو مرنے کی سپیڈ چھی ہمیں دیرے دیرے مرتے تھے پہلا موبائل ایسا سپیڈ نہیں آتی بس جتنا ہو سکے اتنا چلدی ختم ہو جائے یہ تمہاری پوری گتی ہے پہلے 2G تھا بھی تمہی پاگل پر ان کو دیکھ کس کی گروپہ ہے میری بھی تو گروپہ ہے مگر تم جیل تے نہیں ہو دیرو بھائی کی گروپہ ہے رت نظم آد ہی نہیں آتا مابری جی تھوڑی تو کریڈ دو یار مجھے میں یہ ہی کہوں گا ایک چھوٹی بات کو لے کہ آج پروشن آگے چلانا چاہتا ہوں امرتہ پریتم کو کسی نے پوچھا تھا ایک بڑھی اس نے قوٹیشن لکھا ہے بہت پیارا قوٹیشن مجھے ہے میرے جیون کے لیے سادو سادوی جیون کے لیے اور آپ سب جو بیٹے میرے سامنے ان کے لیے بار 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 اس قوٹیشن کا اپیو کرنے کا مجھے من ہوتا ہے امرتہ پریتم نے جگہ لکھا ہے جب ہم گلاب توڑنے گئے لوگوں نے کہا جرہ سمل کر کانٹے چھوپ جائیں گے کمال کی بات گلاب کی آترہ پہ نکلنے کا جب سوچا لوگوں نے کانٹے کا ڈر دکھایا ہر گلاب ایک گلاب کے ارد گرد قریب 25 30 40 50 کانٹے ہوتے امرتہ پریتم کا یہ کٹ جب ہم گلاب توڑنے گئے لوگوں نے کہا جرہ سمل کر کانٹے چھپ جائیں گے دیکھوا آپ کل سے ڈیکلیر کرو کہ میں راتری بجن چھوڑنا چاہتا ہوں لوگ کانٹے دکھائیں گے بہت دکھت آئے بجار ہے پیمنٹ ہے مجاک مت کرنا آپ کچھ بھی اچھی چیز کرنے کی سوچ کل سے میں اپاس کرنا چاہتا ہوں بینا چاہی چلے گرو جن کے کرت کو سوکار کرنے کی بات کرو بولے گا باپ تو کسی بھی کرت کر سکتا ہے ہم کیا بیوکوپے کی سب سن کرنے نا یہ ہوتا ہی کی نہیں میں پتنا چاہتا ہوں پرشان رائیٹ روز ہوتا ہے جب ہم گلاب توڑنے گئے آپ کی بات میں دکھ اور وہ جوٹے بھی نہیں تھے میں ریپیٹ کرنا وہ جوٹے بھی نہیں تھے اس کا جو کہنا تھا کہ ننگے پیر چلنا پڑے گا it was the right بال کھچوانا پڑے گا وہ بھی right سنان نہیں کر پائیں گے بھو بھو بھکا رہنا توڑنے گئے تو لوگوں نے کہا جرہ سمل کر کھانٹے چھوٹ جائیں گے ابھی تیاترہ کا اس مار پر پہلا قدم تم نے رکھانی وہ لوگوں نے ڈر دکھا دیا ڈر جانا ہی نہیں سوچ نہ نہیں کھن سے ہاتھ بھر جائے گا گلاب تو جب ملے گا مگر گلاب کو لینے کی جائے گا اور کھانٹے چھوٹ جائیں گے اور واپس آئے گا پلیز ڈن گو اور قریبا سو میں سے 99 پرتیشت لوگ اس یاترہ کو پینڈنگ کر دیتے کھانٹے کو ڈر کے دیکھ کر کے بس ہے ایسا ہے اپاس کرنے میں یہ ہوگا سادو بننے میں یہ ہوگا ڈان کرنے میں یہ ہوگا تب کرنے میں یہ ہوگا پرمچرے کا پالن کرنے میں یہ دکھو دوگی نہیں تو اپنا کام نہیں یہ سامنے والے نے در دکھایا وہ ڈر بھی سچا تھا مگر وہ ڈر نے کیا کیا کام تمہیں گلاب تل چانے سے روک دیا روک دیا مگر جب گلاب تک پہنچ ہی گئے ہر کانٹے پھول بن گئے یہ تھا مال لیا کی گلاب تک جانے کے لیے کانٹے کی چوبن کو آمن دینا پڑتا تھا مگر انوبہ یہ کہتا ہے جب گلاب تک پہنچ گئے دنیا کے ڈر کو اوبر ٹکر کے نکھے وارٹ ہزاروں لوگوں نے کانٹے کا ڈر دکھا تھا مگر وہ ہی کانٹے آج پھول لگ رہے میں بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں چار مینہ کے چاتر ماس میں جو بھی اچھا کرنے کامن ہو اور جو بھی غلط کو چھوڑنے کامن ہو لوگ آپ کو ڈر دکھائیں گے لوگ در کو لے کر کہ تم نے گلاب کی آترا پینڈنگ کر دی تو نقصان گلاب کو نہیں ہوگا نقصان کس کو ہوگا آپ کو ہوگا اور رنگا بھائی چاتر ماس آیا میں آپ کو پسند آیا کیا مانے کیس لیے سمجھ نہیں میں آیا تو آپ کو پسند کیوں آیا اچھا ہے تو مجھے بھی مجھا جائے مری جو آدمی تھا تو آپ پہنچ گیا تو ڈاکٹر کو لگا آپ پریشن کے لئے اس نے ڈاکٹر نے بلا سولا دو اس نے بلا نہیں ڈاکٹر میں تو صرف آپ کو ملنے کے لئے آیا اورے اعظامت کرنا میں سولا دوں گا آپ راپ پولنگے کردے میں اور مجھے بولنا بھی نہیں پڑا ایک بار گلتی ہو گئی ہو گئی ابھی جیون میں کبھی اس راستے پہ نہیں جاؤں گا اس سبا میں بیٹنے ملے کو پتنا چاہ داؤ آپ کے جن میں ایسا کوئی بھی دوش ہو جس کو آپ اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہو تو ان سے مکتب ہو جانا ہو سکتا ہے کئی دوش ایسے بلکل beginning ہے اور اس time جی آپ تھوڑا پریاس کریں گے وہ آگے نہیں بڑھے گا ہو گا کسی بھی عمر میں دوش کی beginning ہو سکتی 40 50 30 35 25 20 سال کئی بھی ہو سکتی ہے مگر یہ سہج ساتھ دوش میں یہاں سب کو چیکنگ نہیں کروں گا میں اسے بولتے روں گا آپ اپنے آپ کو چیک کرنا کہ میرے جن میں یہ دوش بلکل سہج ساتھی دوش ہمارے وہاں پنچ ستر میں ہری بدرش یہ لکھتے ہے کہ لیٹرین اور باتھروم کے پاس اپنے اپکاری کا نام لینا وہ بھی پاپ ہے کیا لیٹرین باتھروم گٹر ایسی کوئی بھی گندی چیز ہے گندہ ستھان ہے وہ گندے ستھان پر کھڑا ریک کر کہ اپنے پیتا جی اور مات جی یا گرو بھگوان کا کسی بھی اچھے کاری کے لیے بھی نام لینا وہ آلوچ چنہ آتی ہے ان کا پریشت آتا ہے اپکاری کا نام گندے ستھان پہ نہیں لیا جاتا ہے آپ کو ایک تھوڑا سیمپل دکھاؤ جین ساسن کہا تک گیا تم نے جین ساسن کو کبھی اس ڈنگ سے سنا بھی نہیں اس ڈنگ سے سنا بھی نہیں درم بندو نام کا گرانتے وہ ہی آچے ربکو نے لکھا ہے ہری بدرس مہارات نے اس سب میں بیٹے مہارات کو پوچھنا چاہتا ہوں بھرشان بار نکلتے وقت مان لوگ لمبی جھرنی پہ نکلتے ہو تم لگیج لکر سچ بولو میں پوچھنا چاہتا ہوں کولی کو کتنے وجن کا لگیج اٹھانے کے لیے دینا پڑے یہ درم بندو میں ہری بدرس مہارات لکھا ہے how much wait آپ کو کوئی معلوم ہے کیا سٹیشن پہ جا کر کولی کو لگیج دے چکہ اٹھاؤ اور آپ جو بھی چارج بارگنگ کرتے وہ بات آپ کی پھر کروں گا کبھی مگر کتنا لگیج کولی کو اٹھانے کے لیے آپ کو دینا پڑے وہ آپ کو پتا ہے میں پتنا چاہتا ہوں کیا ہوا کیا نہیں پتا ہری بدرس مہار نے دھرم بندو گرنط میں یہ سب دل لکھا ہے کہ آدمی کولی کے پاس مزدور کے پاس جنی وجن اٹھائے گا تو بھی اتنا ہی وجن اٹھائے گا جو اپنے سے اٹھا سکتا ہے اور اپنے سے رکھ سکتا ہے دوسرے کی help لینی پڑے جو اٹھانے میں اور اتار میں اتنا وجن دینا وہ آپ کو پاپ لگتا ہے سچ بولو یہ بیوست ہے کیا آپ کی جیون میں میں کل بولا نا آپ میرے سے امید کرتے مہارس آگم کی بات کرو بھگوط پرنیونا سمبھائن میں کر سکتا ہوں مگر اتنی اتنی مانسکتہ جنٹلمن کی بھی آپ کے پاس نہیں ہے ایک جنٹلمن بھی ہوتا ہے وہ بھی سمجھتا کہ بیچارہ کمجور ہو جائے گا اور آپ 10 روپی اور 25 روپی بچانے کے لیے تم کیا کرتے ہو میں بولو یہ ایک ان کو بٹھاتے ہو ایک بیگ ان کے سر پہ رکھتے ہو پھر ان کے سر پہ بستر رکھتے ہو پھر ان کے ایک آت میں یہ تھیلا دیتے ہو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو ایک 10 روپی بچانے کے لیے تم یہاں تک نیچے اتر سکتے ہو کیا فرق پڑ جاتا تم نے یہ مزدور کو یہ ہری بدر سمہ کی بات اس سبا میں بیٹھنے والے کو لگتا کہ دھرم میں صرف سامائی پرتی نوکار ورلی پھجا کی بات یہ بات دھرم کی ہے تم نے سمائی گئی ہے تمہارے بات کوئی کوئی ایجوکیشن کی سسٹم میں ایم بی ای تک کیجی سے لکھ پڑھو یہ پاتھے لیسن میں پتھنا چاہتا ہوں ایک مزدور کے ساتھ اتنا 40 روپی اور 50 روپی بچانے کیلئی ساتھ بولو کیوں یہ کرتے کیوں میں لائی چون تو مزدور بنائے نا وہ 25 روپی 30 روپی کے لیے بیچارہ سب کچھ سٹھائے گا میں آپ کو پتھنا چاہتا ہوں جدی اتنا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے گلتی سے ان کو سلیپ ڈس کی تقریف ہو گئی ان کا پر بار بحسان ہو گا ان کا پاپ کس کے سر پہ لگے گا 25 روپی بچانے کے لیے تم نے پوری فیملی کو ختم کر دیا ساتھ بولو یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے میں پہلے پھرنا چاہتا میں جوٹ تو بلن ایکس تو نہیں کر رہا ہوں نا یہی ہوتا ہے میری بیدنا تم دیکھو میں امدابت میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا امدابت میں ایک مزدور میرا پربچن میں کھڑا ہو گیا تھا گردیو امدابت کے سٹیشن پہ گردیو ایک لاکھ روپے کا مزدور کے بلے کا چارج بلہ ملتا ایک لاکھ میں گردیو ایسے ہی بوجھ اٹھاتے اٹھاتے پہین ہونے لگا معلوم بھی نہیں پڑا گردیو اٹھاتے آگیا میں کا گماؤ میری پربچن سبا میں کھڑا کر کے یہ پڑی سبا کو بتا دے مزدور کو دیکھ لو اور وہ بولنے لگا میں نے بولا تو مزدور امدابت کے ریلوے سٹیشن پہ گردیو آپ جو بول رہے ہم تو مجیبور ہم کنڈیشن کئی سے رکھ سکتے ہمیں تو سامنے ملا بولتا اور دس روپیان دیتا ہوں گردیو اٹک آگیا اٹک آنے کے میرے پاس گردیو مزدور کے پاس پیس آگ کہ میں نے دوکٹر کے پاس دوکٹر نے بولا یہ دوائی تو کرنی پڑی گی سب کچھ ہوگا اور گردیو ایک لاکھ روپے کا بلا ستر ہزار میں بیچ دیا آج گردیو گلی گلی پہ پھیک ماغ رہا ہوں میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہم اتنے کروہ کٹھور بن سکتے دیس روپیان اور پچاس روپیان بچانے کی لئے چلو آگے اس سب ہمیں بیٹے مالے ماتا ہو بینو بھائیو سب کو میں بیدنا سے کھہ رہا ہوں آپ کے دوست کو ایک بار چیک کرو سہد ساد کی کٹیگری میں اور سہد ساد دوست کس کو بلتے معلوم جس کا ابھی ہی بیگننگ ہوا ہے you can control it repeat جن کا just start آپ نے ابھی تک نہیں کہنا رونگ سائیڈ پہ گئی اور آدھا کلومیٹر میں پتہ چلا کئی تو رونگ سائیڈ پہ گالی چل لیے it will be easy not میں آپ کو پتہ جن سائیڈ بولو رائیٹ ٹھیک پہ آنا easy ہوگا کیونکہ کتنا کلومیٹر گئی آدھا ہی اچھا ہوا کی سمجھ میں آگیا پہلے سہی پتہ چلا آگے جا کر دیٹھ سو دو سو کلومیٹر کے بعد یہ پتہ چلتا تو it was more difficult now it is easy چلو آگے نمبر ایک سہج سادھیا نمبر دو سمروطی سادھیا سمروطی سہج سادھیا تو تھا ہی مگر نمبر دو کیٹیگری میں کس کا آپ سب سب میں آنے والے نمبر ایک سہج سادھیا پھر سے جھوٹ سے نمبر دو سمروطی سادھیا میرے جیسا سادھیا یا تو آپ پتہ جی یا آپ آپ پتہ پتہ یا تو بازدو پاجو بالا آپ کو یاد کراتا ہے یہ غلط ہوا اور آپ واپس آجاتے سمروطی سادھیا کسی نے سمرن پت پت دلائے کہ یہ نہیں ہونا ہے اور آپ کو یاد آگیا نہیں تیری بات برابر نہیں کروں گا می بھی پسیبل وہ آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی بھی ہو سکتا ہے جرور نہیں کہ آپ کے وڑیل ہی ہو آپ کا بھی بھی بھل سکتا ہے کہ پپا یہ اپارٹمنٹ میں بات چلتی ہے وہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی سیٹ واپس آجاؤ میں آپ کو پتنا چاہت ہوں سج بولو آپ کے دوسری بات یدی کسی کے مجھ سے نکلے آپ سننے کے لئے تیار آپ کا وچمن بول سکتا ہے آپ کا نوکر بول سکتا ہے آپ کا پڑوسی بول سکتا کہ یہ 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 نہیں تیرے خاندان کو اچت نہیں کہا تیرے پتا جی کہا تیرے ماں کس پریمار سے تو آیا ہے اور یہ یہ اچت نہیں سچ بولو آپ کو لگتا ہے یہ پربچان سمرتیس آدھ ہے اس صبح میں ابھی میں نے جو مزدور کی بات کی بی پوسیبل یہاں قریبن قریبن 99 تکیشت نے شاید پہلی بار سنی ہوگی بڑا بڑا ہے سچ بولو اس میں تو بڑلاؤ لانا آپ کے لیے سرل ہے کی کٹھین ہے اوکے تو بڑلاؤ لانے کا پریانس کرنا دو لگیج کا بھلے چار کرنا پڑے پچاس روپے کے سامنے بھلے ڈیٹھ سو روپے دینا پڑے مگر یہ گلتی مت کرنا آپ افزر کر پائیں گے گردیو سمرتی سادھی دوس کی سنکی ساد سادھی سے تھوڑی زیادہ یاد کرانا پڑے گا گردیو ہم جلدی جلدی اپنے آپ سے ریورس میں نہیں آئیں گے گردیو